امران خان کو آئندہ سال اپریل میں الیکشن ہونے کی امید صحافرے سے بات چیٹ میں دعویٰ کیا جب دو اسمبلیوں نے ٹوٹیں گی تو انتخابات تو کرانا پڑیں گے اسمبلیوں کی تحلیل میں تاخیر کے وجہ اتحادیوں کی رضبندی قرار دیا کہا اچھا کھلاری وہی ہوتا ہے جو ہر بال نہ کھلے یقین ہے پرویز الہی اسمبلی توڑ دیں گے پی ٹی آئی اور کاف لیگ پرویز الہی کے اعتماد کے ووٹ پر سپرائز دینے کو تیار آئندہ ہفتے کسی بھی دن مزیریالہ اعتماد کے ووٹ کی کاروائی ہونے کا امکان ووٹ گیارہ جنوری سے پہلے دلوائی جائے پی ٹی آئی کی خواہش اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کا وطن واپسی کا فیصلہ حمزہ شہباز پانچ جنوری کو پاکستان پہنچیں گے لیگی زرائے کا دعویٰ سات جنوری کو پارلیمانی پارٹی کے جلاس کے صدارت کریں گے شہباز صریف کی ادائیت پر حمزہ شہباز نے وطن واپسی کا فیصلہ کیا پاک فوج نے افغانستان سے دہشتگردوں کی پاکستان میں داخل ہونے کے کوشش ناکام بنا دیا آئی ایس پی آر کے مطابق جوپ کے علاقے سمبازہ میں چار روز سے آپریشن جاری ہے دہشتگرد خیبر پاکستان پا میں گھتنا چاہتے تھے پاک فوج کی جوابی فارنگ سے ایک دہشتگرد حلاق فارنگ کے تباطل میں جوان حق نواز شہی اور دو زخمی ہوئے کوئٹہ میں سبزل روڈ پر دھماکا خاتون سمیت چار افراد زخمی پولیس اور افسین علاقے کو گھیرے میں لے لیا بندوں میں واقعہ ہوا اور کے پی کی پوری قائدت زمان پارک میں تھی وزید دفاع خاج عاصف کا سیال پورٹ میں برکرز کنونچن سے کتاب کہا آفرین ہے ایس ایس جی کے جوانوں کو جنہوں نے جان پر کھیل کر لوگوں کو بچایا سابت کر دیا ہے کہ پاکستان کے امن کے ساتھ جو کھیلنے کی کوشش کرے گا اسے بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی سازشوں کے نتیجے میں بار بار مارشلہ لگے اب ایک شخص آوازیں دے رہا ہے کہ مجھے لاؤ اور اقتدار کی مصنف پر بٹھا دو وزیر ریلوی ساد رفیق کی تنکی کہاں میں پاکستان کو دائرے کی سفر سے نکالنے کی ضرورت ہے تجربے اب نہیں ہونے چاہیے جو نئی ٹیررزم کیوئے بھائی ہے خاص طور پر پچھلے دنوں میں پسلی بھی خاص طور پر ضرورت ہے کہ ہم سب متحد ہو کے اور اس ٹیررزم کے واقعات کا مقابلہ کریں آج کے دن میں اپنے کشمیری بھائیوں کو بھی ضرور یاد کروں گا جو ہندوستان کے شدید مظالم ہندوستان کی حکومت کے شدید مظالم کا سامنا کر رہی ہے موشی بہران کے ساتھ مولک کو دہشتگردی کا بھی سامنا ہے سب متحد ہو کر دہشتگردوں سے مقابلہ کریں گے وزیرانہ سندھ کی مزار قائد پر گفتگو کہا یوم قائد پر کشمیری بھائیوں کو یاد رکھنا نہ بھولیں لونر سندھ کامران ٹیسوری نے کہاں بھارت پاکستان کی ترکی کی رامل سب سے بڑی رکاوٹ ہے پاکستان کی سیاسی معاملات میں بھارت کا عمل دخل نظر آتا ہے ہمارا پڑوسی ملک بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان ترکی کرے وہ ہماری ترکی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے نہ جانے کیوں وہ ہماری ترکی سے بھی خوف زدہ ہے اور ہمارے ایسے معاملات جو کہ سیاسی بھی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ان کا عمل دخل نظر آتا ہے ترک بحریہ کے جہاز برغزادہ کی کراچی بندرگامت پاک بحریہ کے عالی حکام ترک سفارتی عملے نے جہاز کا استقبال کیا ترجمان پاک بحریہ کے مطابق دورے کا مقصد دونوں بحریہ فاج کے ماہ بین پیشہ ورانہ تعلقات کا فروح ہے دورے کے اختتام پر مشترکہ مشکے بھی ہوں گی بابا اے قوم قائد اعظم محمد علی جن اور وطن سے محبت کا والی حانہ اظہار ریلوے ملازم رانہ محمد عارف سائیکل پر لاہور سے مزارکائی پہنچ گئے رانہ محمد عارف نے دس روز میں سفر مکمل کیا بانی پاکستان کی یوم پیدائش پر زہارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی میں پرچم کشائی کی تقریب سبائی وزیر نور محمد کی بطور مہمان خصوصی شرکت سبائی وزیر کو روایتی پگڑی بھی پینائی گئی حسین بہدر درشک کا استیفہ منظور نہیں کیا وزیرعال پنجات کہتے ہیں کہ حسین بہدر میں لیلی مونی صلاحی جیسے ہیں بطور سبائی وزیر وہ اپنی مہتمے کو اچھے طریقے سے چلا رہی ہیں پاکستان بھرمے مسیحی برادری آج کرشپس کا مذہبی تیوار جو شجذبے سے منا رہی ہے گرجہ گھر میں دعائے تقریبات پاکستان کے سلامتے اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں دنیا بھر میں کرسمس کی خوشیاں بکھر گئیں ویٹیکن سٹی میں کرسمس کی مرکزی تقریب مسیح برادری کی روحانی پیشوا پاپ رانس کا امن سلامتی کا پیغام چین روس اور یوکرین کے جنگ زدہ علاقوں میں بھی شہری خوشیاں منانے میں مصرور ملک کے بیشتر علاقوں میں سرد موسم کے ڈیرے ملائے علاقوں میں سردی کا راج برقرار درجہ حرارت نفتہ انجماعت سے گر گیا سرد میں درجہ حرارت منفی بارہ ڈگری ریکارڈ کلام اسطور کلات ہنزہ سمیت دیگر علاقوں میں بھی موسم شدید سرد کہ ہم نے دو ایکسٹرا فاز بولرز اس کے اندر لے آئے تھے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے پتہ چلا کہ نسیم شاہ فیٹ نہیں ہے بوری طریقے سے تو وہ ہمارا ڈیسیجن اچھا تھا سددانی کی اگر بات کرو تو دو سال سے ہم اس کو کیری کر رہے ہیں تو ایٹلیس ہم اس کو کھلائیں گے کب اس کو چانس کب دیں گے اس کو کب بولر بنائیں گے بابر کو ایز اگوڈ کیپٹن کی شکل میں جتنا ورلڈ کاس اپلی بیٹسمن ہے اتنا اچھا ہم ان کو کپتان بنانے کی سپورٹ کے لیے آئے ہیں آپے شاہد افریدی نے کھلاڑیوں کا ورک لوٹ منجمن ضروری قرار دے دیا ہے سیلیکشن کمیٹی کے شرمن کا کہنا ہے کہ جو سینئرز بینچ پر ہیں انہیں بھی موقع ملنا چاہیے میر حمزہ کو شاہد افریدی کی جگہ ٹیم میں موقع دیا گیا ہے شاہنواز دھانی کو دو سال سے ساتھ لے کر چل رہے ہیں انہیں کب موقع دیں گے بابر آزم جس طرح کے ورڈ کلاس کھلاڑی ہیں ہم انہیں اسی طرح کا کپتان بنانے کیلئے آئے ہیں اور چین میں نیشنل پبلک آئیس اینڈ سنو سیزن کا آغاز آئیس اس کے رنگ سمیت متعدد کیلوں کے مقابلے ہوں گے افتاحی تقریب میں افنکاروں کی پرفارمنس نے رنگ جما دیا سیاہوں کی بڑی تعداد میں شد کر موسیقی